بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی ہمارے خطے میں پاکستان کے حوالے سے ایک خاص قسم کا پیٹرن انڈیا ہسٹوریکلی فالو کرتا آیا ہے اور وہ یہ کہ بھارت میں کوئی بھی واقعہ پیش آئے دہشتگردی کا ہو کوئی لائن آرڈر سے ریلیٹڈ واقعہ ہو ابھی وہ واقعہ رونما ہونا شروع ہوتا ہے ابھی اس کی ابتدائی تفصیلات بھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئی ہوتی ان کے جو مختلف ادارے ہیں ان کی جانب سے سیاستدانوں کی جانب سے یہ باتیں میڈیا میں آ کر خود ایک تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے میڈیا کی بھی اب اتنی پریکٹس ہو گئی ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو از خود اپنے طور پر وہ اس کے اوپر پاکستان کا آئی ایس آئے کا نام لینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو ایک خوف ہے جو واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے ایک پیٹرن ہے جو فالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہر واقعے کے بعد اس کو آئی ایس آئے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کیونکہ آئی ایس آئے پوری دنیا کی جو ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں سے ایک ہے اس کی وجہ سے اس کو ملائن کرنے کے لیے اس کو بدنام کرنے کے لیے بھارت یہ پالیسی اپناتا ہے سمجھ بھی آتی ہے کہ بھارت پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور اس ادارے کو اگر وہ میدان میں زیر کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے لیے اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں فیر ایناف اگر آپ کسی کو دشمن سمجھتے ہیں تو آپ اس کے خلاف کوئی اس قسم کی پالیسی رکھتے ہیں تو وہ تو ہمیں نظر آتا ہے اور اس کی جو اگزامپلز ہیں وہ سکسیسیو ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو سیریز آف انسیڈنس آپ پارلیمنٹ حملے سے لے کے ممبئی حملے سے لے کے اس میں جو ہے وہ پتھان کورٹ کا حملہ ہو وہ اڑی کا انسیڈنس ہو انسیڈنٹ ہو وہ پلواما کا انسیڈنٹ ہو ٹیرر بوٹ کا جو ہے وہ ساغہ ہو ہر واقعے کو جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے آئی ایس آئے کے ساتھ تو یہ ایک تو واضح کرتا ہے کہ بھارت کے ذہن پر آئی ایس آئے کا جو پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا ایک خوف بھارت کے حواس پر ہر وقت تاری رہتا ہے اور پھر یہ پیٹرن ہمیں فالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے افغانستان میں اور افغانستان کی صورتحال دیکھیں کہ جو نیشنل ڈائریکٹریٹ آف ڈیفنس ہے اس کی طرف سے اور پھر افغان قیادت کی طرف سے ان کے جو دوسرا دور حکومت حامد کرزائی کا تھا وہاں سے ہمیں جو ہے وہ اس قسم کے واقعات زیادہ نظر آتے ہیں لیکن اب اب جو ہے وہ دو ہزار بیس میں ایک نیا پیٹرن انڈیا نے انٹروڈیوس کروایا ہے اور یہ میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ جو اور on the basis of the information that I have gathered جو معلومات میں نے کہ ٹھیکی ہیں اس کی بنیاد میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت کے سر پر بھارت کے ذہن پر اب ایک اور ادارہ بھی سوار ہو گیا اور وہ ادارہ ہے ایم ایس ایس ایم ایس ایس کیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اب یہ باقاعدہ بھارتی جو مختلف اخبارات ہیں بھارتی خبر رسائن ایجنسیاں ہیں ٹیلیویجن چینلز ہیں ویب سائٹس ہیں ان کو بھارت کی خفیہ ایجنسیز کی جانب سے یہ باقاعدہ فیڈ دی جا رہی ہے کہ آئی ایس آئی کے ساتھ ساتھ اب آپ کا کام جو ہے وہ ایم ایس ایس کے حوالے سے اسی طریقے کے پروپیگنڈا کو اسی طریقے کے جو مس انفرمیشن ہے اور ڈس انفرمیشن ہے اس کو پھیلانا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ جو آغاز ہے وہ کس طریقے سے ہوا ہے وہ میں آپ کو اس کی ساری تفصیل بتاتا ہوں کہ نیپال کی صورتحال میں اپنے چینل کے اوپر بہت باقاعدگی سے گزشتہ ڈیڑھ سے دو ماہ میں اس کو کور کرتایا ہوں وہاں کی صورتحال بہت سارے لوگ آگاہ ہوں گے کہ جو میپ جو نقشہ نیپال نے پاس کیا کے پی شرمہ علی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر وہ وزیراعظم ہیں اور کمینسٹ پارٹی کے وہ نمائندے ہیں ان کی پارٹی نے یہ میپ پاس کیا اور میپ پاس کرنے کے بعد جس قسم کی صورتحال وہاں پر پیش آئی جو کچھ ہوتیلز میں کھٹمنڈو کے خفیہ ملاقاتیں ہوئیں جس میں رو کے جو آپریٹیوز ہیں وہ شامل تھے انڈین ایمبیسی کے آفیشلز شامل تھے اور باقاعدہ کمینسٹ پارٹی کے اندر ایک ایسا گروہ تلاش کیا گیا جس کی کی پی شرمہ علی کے خلاف مخاسمت تھی اور اس کو تیار کیا گیا کہ کسی طریقے سے کی پی شرمہ علی کو ہٹایا جائے وزارت عظمہ کے حدے سے کیونکہ نیپال میں اگر چائنہ کا جو ہے وہ انفلونس بڑھ جاتا ہے پاکستان کا انفلونس بڑھ جاتا ہے تو بھارت کو لیے یہ ایک علیدہ سے خطر ہے ظاہرہ اب یہ نقشہ پاس ہوا جس میں کالا پانی لپو لیک اور لیمپیا دھورا ان تین متنازع علاقوں کو نیپال نے اپنا حصہ قرار دے دیا اس نقشے کے تحت اور یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا تھا انڈیا اور نیپال کے درمیان اس کے بعد جو سازشیں شروع ہوئیں اس میں پشپا کمال پرچندہ یہ ہیں اس پارٹی کے وہ رہنما کمینسٹ پارٹی کے جن کو تیار کیا گیا کہ وہ ایک بغاوت جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں کے پی شرمہ اولی کے خلاف یہ ساری تفصیل ظاہر ہے میں مختلف اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں لیکن میں کوکلی آپ کو بتا دوں کہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ باقاعدہ ایک کیمپین لانچ کی جاتی ہے ایک کرٹیسزم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کے پی شرمہ اولی کے خلاف کیونکہ وہ بھارت ہے اس کا یہ محقف ہے کہ کے پی شرمہ اولی یہ سب کچھ چائنا کے کہنے پر کر رہے ہیں کیونکہ چین نے نیپال کو یہ شورنس دی ہے کہ ہیمالین رینج میں وہ ایسے راستے بنائیں گے سڑکیں بنائیں گے اور ریل کا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ طببت کے ریجن کے ساتھ اور بور کے ساتھ اور پھر ایونچولی سی پیک کے ساتھ بھی کریں گے جس سے نیپال کی جو ڈیپینڈنسی ہے بھارت کے اوپر کیونکہ ایک لینڈ لاکٹ کنٹری ہے وہ کم ہو جائے گی اور یہ الزام لگا کر کے پی شرمہ اولی یہ سبب کیونکہ کپی شرمہ اولی چین کی طرف ٹلٹ کرنے ہیں تو پھر بھارت نے ان کے خلاف باقاعدہ یہ ایک مہم لانچ کی اور اس مہم لانچ کرنے میں کے بعد ہوا یہ کہ بھارت کو جو پہلی سکسس کی توقع تھی کہ فوری طور پر اس دباؤ پہ استیفہ دینا پڑے گا کپی شرمہ اولی کو لیکن توقع کے برخلاف کپی شرمہ اولی ایک پارٹی میٹنگ میں آتے ہیں کھٹمنڈو میں اور وہ آ کر پریس کی موجودگی میں کچھ ایسے لوگوں کی موجودگی میں جو پھر یہ آگے ڈیفرنٹ جو میڈیا ارگنیزیشنز ہیں ان تک یہ بات پہنچائیں وہ واشگاف انداز میں دو ٹوک انداز میں کہتے ہیں کہ بھارت میرے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نیپال کا جو انٹرسٹ ہے مفاد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چین کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہا ہوں اور اس کی مجھے سزا دی جارہی ہے اور جو میپ میں نے جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کیا تھا اور اس کو میپ کے ذریعے اپنے نقشے کے ذریعے ظاہر کیا کہ یہ بھارت کے علاقے ہیں میں نے اس کو ریورٹ کرنے کی اپنے طور پر کوشش کی اور اب اس کی سزا کے طور پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو کیمنسٹ پارٹی ہے وہ اپنی اگزیکیٹیف کمیٹی میں اس کے بعد پارلیمنٹ میں ان کا یہ پلان بنتا ہے کہ بجٹ سیشن کے دوران ایک ایسے ادم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی کے پی شرمہ اولی کے خلاف جس کی وجہ سے وہ اپنی اکثریت کھو بیٹھیں گے اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں کے پی شرمہ اولی کی جو حکومت ہے دوہزار پندرہ سولہ کی اس کا خاتمہ بھی اسی قسم کے الزامات کے سبب جو ہے وہ بھارت ہی کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا تھا اب جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو کی پی شرمہ اولی نے اپنے کیابنٹ کا اجلاس بلایا اور اس کیابنٹ کے اجلاس میں انہوں نے یہ بات کی کہ اس طرح اس طرح سے میرے خلاف اب سازش ہو رہی ہے بھارت اس کے پیچھے ہے اس کے بعد جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو اعتماد میں لے کر نپال کا جو بجٹ سیشن ہے اس کو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا پرو روگ کر دیا گیا تو فرسٹ سٹیپ کے اوپر بھارت کو اس معاملے پر کامیابی نہیں ملی اب یہ کامیابی نہ ملنے پر ظاہر ہے بھارت تل ملایا بھارت کی خفیہ ایجنسیاں تل ملائیں کہ ان کی طرف سے تو پورا سٹیج ریڈی تھا اب کیا کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس ساری کیمپین کا آغاز ہوتا ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چین کی جو خفیہ ایجنسی ہے ٹاپ سیکرٹ ایجنسی ہے جس میں جو ان کی ایم ایس ایس منسٹری آف سٹیٹ سیکیورٹی اس کے کچھ ایسے خفیہ ایجنس ہیں جاسوس ہیں جو کرونا کی میڈیکل ٹیم کا روپ دھار کر نیپال پہنچ گئے اور ان کی کنسنٹریشن ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ باقاعدہ بھارت کو وہاں پر ٹاف ٹائم دے رہے ہیں بھارت کی یہ کوششیں جو ہیں وہ زائل ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ الزام جو ہے وہ صرف ایم ایس ایس پر نہیں لگایا گیا بلکہ ساتھ ہی الزام جو ہے وہ آئی ایس ای کے اوپر بھی لگایا گیا اور باقاعدہ جو جن کو خفیہ ریپورٹس کہہ کر یہ کہا جا رہا ہے جو ان کا میڈیا کوٹ کر رہا ہے ان کو باقاعدہ جو کوپیز دی جا رہی ہیں وہ خفیہ ریپورٹ دراصل ایک ظاہر ہے کہ کہیں پر بیٹھ کر بنائی گئی ہے بھارتی اداروں کے جانب سے اور اس میں ایک ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ چین کی ایم ایس ایس اور پاکستان کی آئی ایس ای یہ دونوں مل کر نیپال میں بھارت کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہیں مختلف ممالک ہوتے ہیں ظاہرہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں اب چین اور پاکستان کا تعلق ہے چین اور نیپال کا پاکستان اور نیپال کا ان ممالک کے آزاد خودمختار خارجہ پولیسی ہے اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں لیکن ہوتا یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ باقاعدہ امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں دو سے تین چیزیں کہی جا رہی ہیں ایک تو یہ کہ الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان کی ایم بیسی میں آئی ایس ای کے اور نیپال میں اوورال موجود ہیں ایسے لوگ جو کہ دراصل آئی ایس ای کے ہیں اور دراصل ایم ایس ایس کے ہیں اور انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں فنندرہ نیپال جو کہ یونیفائیڈ فرنٹ ہے نیپال کا اس کو لیڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا ہے تو اس بات کو ایک جو نارمل ایک آفیشلز کی ملاقات ہوتی ہے ایم بیسی کے کسی بھی اس کو بنیاد بنایا گیا اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیپال میں جو چین کی ایم بیسیڈر ہیں ہاؤ یانگ کی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور وہ بھی ساری سازش میں شامل ہیں اور اس کے لیے پھر جو پری ٹیکسٹ ہے وہ یہ کہ ہاؤ یانگ کی جو ہیں وہ دو ہزار ایک سے آن ورڈ پاکستان میں پریس اتاشی کے طور پر بھی کام کر چکی ہیں تو یہ باگیدہ پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے یہ واویلہ مچایا جانا شروع ہو چکا ہے جس میں بھارت کو ظاہر اپنی ایک شکست نظر آئی کہ نیپال میں وہ جو چاہتے تھے جس طریقے سے آج سے پہلے دو ہزار پندنہ سولہ سترہ اٹھارہ میں دیکھیں تو بھارت جس طریقے سے چاہتا تھا اس طریقے سے نیپال میں ہو جاتا تھا اور اس سارے واقعے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور درمیان میں انہوں نے کیا وہ یہ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی خفیہ پیغام بھیجا ہے جس میں انہوں نے سولیڈیریٹی ایکسپریس کی ہے جنہوں جس میں انہوں نے اپنی تعاون کا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے کے پی شرمہ اولی کو جو نیپال کے وزیراعظم ہیں اور ساتھ ہی اس سے اگلے فکرے میں اسی رپورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے فورن آفیس آف پاکستان کے ذریعے ریکویسٹ پوٹ اپ کی ہے نیپال کی فورن منسٹری کو دفتر خارجہ کو کہ ان دونوں وزیراعظم کی ٹیلی فون کے اوپر کنورسیشن کروائی جائے اس کے اوپر میں نے دفتر خارجہ کے کچھ لوگوں سے بات کیونہوں نے کہا کہ سارک ممالک کے جو وزیراعظم ہیں وزیراعظم خارجہ ہیں ان کے درمیان ٹیلی فونک کنورسیشنز ہونا ایک بالکل ایک نارمل سی پریکٹس ہے بلکہ دو طرف دورے بھی ہوتے ہیں بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں پر پاکستانی وزیراعظم گئے ہیں ادھر سے لوگ آتے ہیں تو یہ دورے ہونا یا بات چیت ہونا ایک بالکل نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس ہے اگر یہ ہو بھی فیل وقت تو ایسا کچھ ہو نہیں رہا لیکن اگر یہ ہو بھی تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے دو سوورن سٹیٹس دو خود مختار ممالک یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ایک تو طرف یہ سارا معاملہ ہے کہ بھارت کے حواس کے اوپر ایم ایس ایس جو ہے وہ سوار ہوئی ہے ایک نئی سیکریٹ ایجنسی جو ہے وہ سوار ہوئی ہے پوری دنیا میں ظاہر ہے مختلف حساس ادارے غفیہ ادارے اور ایجنسیز کام کرتی ہیں موساد ہے کیجی بی ہے سی آئی اے ہے رو ہے آئی ایس آئے ہے ایم ایس ایس ہے تو یہ ایجنسیاں ظاہر ہیں اپنے اپنے ممالک کے ایم ایس اکس ہے یہ اپنے اپنے ممالک کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرتی ہیں لیکن باقی کسی اور ملک میں اس طریقے سے اس کے اوپر بات چیت نہیں کی جاتی جس طریقے سے یہ انڈیوس کیا گیا ہے بھارتی اداروں کی طرف سے اب آ جاتے ہیں میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ میں بات کروں گا اس حوالے سے نریندر موڈی وہ پہنچے ہیں لداخ اور لداخ کے دورے سے وہ اپنا دراصل میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں گے میں اس کو کس طریقے سے ریڈ کرتا ہوں اور اس کو پروجیکٹ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں کیونکہ بہت سارے بھارتی لوگ بھارتی شہری ہیں جو میرا چینل وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس پر کومنٹس بھی کرتے ہیں تو اوبر پیریڈ آف ٹائم سکسیسی ویڈیوز میں میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے بھارتی میڈیا اور بھارتی سیاستدان وہاں پر عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں سارے معاملے کے اوپر ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد شی جن پنگ نے تو دورہ نہیں کیا گلوان ویلی کا وہ تو ایکسائچن نہیں آئے نہ انہوں نے طبت کا دورہ کیا نہ انہوں نے سنگ کیانگ کا دورہ کیا بھارتی وزیراعظم کو کیوں ضرورت پیش آگئی کہ وہ لداخ کا دورہ کرے اور لداخ کا دورہ اگر کرنا بنتا بھی تھا تو پندرہ اور سولہ جون کی درمیانی شب اس وقت تک سب سے بڑا مارکہ پیش آیا جس میں بیس بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ایک ان میں کرنل رینک کے آفیسر بھی شامل تھا اور ایک بہت بڑا واقعہ تھا لیکن اٹھارہ دن کے بعد جمعہ کے روز بھارتی وزیراعظم پہنچتے ہیں سرحد سے کئی سو میل دور ایک مقام کے اوپر ایک دورہ کرتے ہیں وہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں جو وہاں کے ان کی فورسز کے بھارتی آرمی کے افسران ہیں ان کے جوان ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ایک باقاعدہ یہ کیمپین کی جا رہی ہے نرندر موڈی کا جو ٹف مین کا امیج تھا اب اس کا سوال پیدا ہو گیا ہے نرندر موڈی جن کو جس کو بچر آف گجرات کا کس کو نہیں پتا کہ گجرات کے قسائی کا خطاب ملا تھا وہ نرندر موڈی جس کے ایک عبرو کے اشارے کے اوپر سیکڑوں مسلمانوں کو گجرات میں ان کا قتل عام کیا گیا سرکاری سرپرستی میں اور دلی کی سڑکوں پر سب نے دیکھا کہ اس فروری کا واقعہ ہے کہ کس قسم کے واقعات پیش آئے اور دلی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا وہی نرندر موڈی جو ہے وہ ہندو سپرامسٹ آئیڈیالوجی کے فور فرنٹ کے اوپر ان کی ترجمانی اور ان کی لیڈری کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں لیکن وہی نرندر موڈی ایک بھیگی بھیگی بلی بنے ہوئے نظر آتے ہیں یہ چائنا کا جو ریسنٹ چائنا اور انڈیا کا فیس آف ہوا ہے ان کا آمنہ سامنا ہوا ہے سکیم میں اور لداخ میں اور اس نے باقاعدہ نرندر موڈی کا جو ایک ٹف مین کا ایک طاقتور آدمی کا ایک تصور تھا بھارتی لوگوں کے بھارتی عوام کے ذہنوں میں اس کو پاش پاش کر دیا ریزہ ریزہ ہو گیا وہ امیج اور اس امیج کو بسیکلی ایک پی آر کیمپین کی گئی ہے نرندر موڈی کی جس میں ان کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک ملٹری جیکٹ پہن کر چشمے لگا کر جوگرز پہن کر وہ جا رہے ہیں اور وہ اپنے فوجی افسران سے مل رہے ہیں اگر ان کو یہ خیال تھا کہ انہیں ملنا چاہیے یا یہ ایک بڑے سکیل کا واقعہ تھا بھارت کی نظر میں تو بھارتی وزیراعظم اٹھارہ دن کس بات کا انتظار کرتے رہے وہاں جانے کے لئے ان سے تو بات بھی نہیں کی گئی اور اس سارے وقت کے دوران باقاعدہ ایک سپیس ملی کانگرس کو سپیس ملی ایون شیو سینہ کو ان کے لیڈران نے بھی بھارتی وزیراعظم کے اوپر بڑے بڑے سوالیاں نشان اٹھائے اور کہا کہ یہ سرنڈر موڈی ہے یہ نرندر موڈی نہیں ہے جس نے سرنڈر کر دیا گلوان کی ویلی اور ابھی بھی اگر آپ آن گراؤنڈ سیچویشن دیکھیں تو صورتحال یہ ہے کہ بھارت نے باقاعدہ سرنڈر کیا ہوا ہے چین جہاں تک آیا تھا چین وہاں پر موجود ہے اور جو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اس میں چین پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کو یہ چین کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اس مقام پر موجود ہیں اب آپ کو یہاں سے پیچھے ہٹنا ہوگا اور یہی اب لائن آف ایکچول کنٹرول ہے یعنی ابھی معاملہ حل نہیں ہوا اور اس کے آگے بھی چائنا کا کلیم موجود ہے لیکن فیلحال وہ اس کو لائن آف ایکچول کنٹرول قرار دے رہا ہے جہاں پر چین موجود ہے اور اس ساری صورتحال میں میں آپ کو کوٹ بتاتا ہوں جب تقریر کرتے ہیں نرندر موڈی اور اس میں اندازہ لگائیں کہ ظاہر ہے اپنی اپنی ریڈنگ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نرندر موڈی کہتے ہیں یعنی توسیع پسندی کی جو کا جو دور تھا وہ ختم ہو گیا جہاں پر ممالک دوسرے ممالک پر قبضہ کرتے تھے ان کے علاقوں کو ہتھی آتے تھے ان کے اوپر بزور طاقت بزور بازو وہاں پر جا کر اپنا قبضہ جمع لیتے تھے وہ ایج وہ ارا وہ دور اوور ہو گیا ہے اب ترقی کی راہ پر دنیا چل رہی ہے گزشتہ ایک صدی میں جو ایکسپنشنسٹ توسیع پسندانہ قوتیں تھیں وہ ان کا دور ختم ہو گیا انہوں نے کہا کہ ان کو شکست ہو گئی اور تاریخ نے ان کو بھلا دیا یہ کون کہہ رہا ہے نرندر موڈی نرندر موڈی کون جس نے پانچ اگست کو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا اس کو ایکسپنشنسٹ اپروچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے این ایکس کیا جس کے اوپر قراردادیں موجود ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی جس پہ بھارت کے اپنے سابق وزیراعظم یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ اس کا فیصلہ استثوابہ رائے سے ہوگا ایک فیر پلیبیسائٹ سے ہوگا جہاں پر حق کے رائے دہی دیا جائے گا کشمیر اور اس ایریا کے رہنے والے لوگوں کو وہ ایک ایکسپنشنسٹ توسیع پسندانہ قدم لیتے ہیں اور پھر پانچ اگست کے بعد تواتر کے ساتھ بھارت کے آرمی چیف جو اس وقت تھے بپن راویت ان کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ سبرہ منیم جے شنکر کی طرف سے ان کے وزیر داخلہ امیت شاہ جو ہوں منسٹر ہیں ان کی طرف سے ان کے وزیر دفاع راجنات سنگھ کی طرف سے تواتر کے ساتھ بیانات آتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے اوپر بھی قبضہ کریں گے ہم وہ بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے گلگت بلتستان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے اور ایکسائچ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے اور وہ وزیر آزم جس کے نیچے یہ سب باتیں ہو رہی تھیں اب وہ یہ کھڑے ہو کے ترلے ڈال رہا ہے کہ ایکسپنشنزم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے ہماری طرف جو ہے وہ اس طرف آ کے بورڈر کے اس طرف نہ آئیں تو یہ ساری بات ہے جو آپ کو اندازہ ہوگا اور پھر ساتھ میں وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ اب تو ترقی کرنے کا اور تعمیر و ترقی کا دور ہے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے ریجن میں اور ظاہر ہے بھارت کی ڈیولپمنٹ اور بھارت کی ایکانومی کے ساتھ تک ڈیپینڈنٹ ہے چائنہ کے ساتھ ان کی جو ٹریڈ ہے وہ سارے لوگوں کو اندازہ ہے اس کا تو یہ اس وقت صورتحال پہ شائی اور ایک باقاعدہ ایک کمزو نرندر مودی کی پی آر ایکسرسائز لداخ میں کی گئی وہاں ان کی تصاویر فوجیوں کے ساتھ اور باقاعدہ اس قسم کی اتار کر میڈیا کو جاری کی گئی اور پھر وہ ایک ہسپتال میں گئے جہاں پر انہوں نے ریپورٹڈ لی ان لوگوں سے ملاقات کی جو کہ اس گلوان کے جھگڑے میں گلوان میں جو پیش آیا اس پہ زخمی ہو گئے تھے تو یہ ساری صورتحال اس وقت ریجن میں چل رہی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے ظاہر ہے ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے جس میں مزید تفصیلات اور ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر نظر رکھیں گے اس پہ کوئی اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ